آج کا جو واقعہ ہے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہمیں فردوس احمد نے پشاور سے بھیجا ہے فردوس کے والد صاحب ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے اور وہ پچھلے چالیس یا پینتالیس سال سے ایک فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں از ان وہ ان کے گھر کے سارے کام ڈرائیوری ان کے اکاؤنٹس باہر کی چیزیں یہ سب سنبھالتے ہیں ان کے والد صاحب کے مالک ہمیشہ سیسے نہیں تھے ان کے مالک ایک سنی فیملی سے اور ان کی مالکن ایک شیعہ فیملی سے تھی اور ان کی لف مہرش تھی تو دونوں کی فیملیز نے ان کو ڈیسون کر دیا تھا فردوس کے والد صاحب کے مالک یعنی کے نبیل اور ان کی بیگا کبرا یہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے اپنی شادی کے بعد اور نئی زندگی کو سٹارٹ کرنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھے چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو ڈیسون کر دیا تھا تو ان کی مدد کے لیے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا نبیل نے ایک نیا گھر رینٹ آؤٹ کیا اس گھر کی رنگ و روغن کروائی اور اپنا سارا سامان اپنی بیگم کے ساتھ مل کے وہاں رکھا نبیل اور کبرا نے ڈیسائٹ کیا کہ پہلے دن ہم اپنے گھر میں قرآن خانی کروائیں گے تو ان کے گھر میں موجود ایک بڑا لیونگ روم یا ایک بہت بڑا کمرہ کہہ سکتے ہیں اس کمرے کے دو دروازے تھے اور ایک بہت عجیب بات تھی کہ وہ دونوں دروازے ایک ہی بڑے ہال میں کھلتے تھے وہ گھر ایک پرانے طرز پر بنا ہوا تھا تو اس کمرے میں موجود دونوں دروازے ان کے بڑے چولے تھے یعنی کہ جو ڈیوائس دروازوں اور چوکھٹ کو کنیک کرتی ہے اس کو چولے بولتے ہیں اور جب دروازہ پورا کھلا ہوتا تھا تو اس دروازے کی پیچھے اتنا گیپ ہوتا تھا کہ ایک آدمی آرام سے ادھر کھڑا ہو سکتا تھا قرآن خانی کے لیے سنسن کے گھر والے تو آنے والے نہیں تھے تو کبرا نے محلے میں جا کے بتایا کہ ہمارے گھر قرآن خانی ہے ہم نئے شفٹ ہوئے آپ قرآن پڑھنے آئیے گا اور نبیل نے قریبی مدرسے میں سے جا کے وہاں کی بچوں کو ختم قرآن کرنے کے لیے بلایا دوپہر کا وقت تھا زہر کی نماز ہو چکی تھی پہلے تو محلے والے آئے انہوں نے جتنا قرآن پڑھ سکتے تھے پڑا اور پھر وہ چلے گئے اور ان کے جاتے ہی مدرسے کے بچے آ گئے اتنی دیر میں نبیل نے کبرا سے بولا کہ میں جا کے بریانی کی دیکھ کا پتہ گھر کیا تھا ہوں تم بچوں میں سپارے باٹھتے ہو کبرا نے سپارے اٹھائے اور بچوں میں تخصیم کرنا شروع کر دیا اور پھر ان سپاروں کو قریبی موجود ایک ٹیبل پہ رکھ دیا تھوڑے دیر بعد کبرا نے دیکھا تو ایک بچہ آیا اور ایک اور سپارہ اٹھایا اور کمرے میں موجود دروازے جو کہ اب کھلے ہوئے تھے جن کے پٹ اب کھلے ہوئے تھے اور وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے جیسے میں نے پہلے بتایا ان کے پیچھے اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا ایک سپارہ لیا اور دروازے کی پیچھے جا کے بیٹھ گیا پھر ایک اور بچہ آیا اس نے ایک سپارہ اٹھایا اور دوسرے دروازے کی پیچھے جا کے بیٹھ گیا کبرا نے اس بات پہ زیادہ دیہان نہیں دیا لیکن تھوڑی دوے بعد کبرا نے دیکھا تو پھر سے ایک بچہ آیا اور ایک سپارہ اٹھایا اور دروازے کی پیچھے چلا گیا اور برکل ویسے ہی دوسرا بچہ آیا سپارہ اٹھایا اور دوسرے دروازے کی پیچھے چلا گیا یہ بات پریشانی والی تو نہیں تھی لیکن وہ بچے کتنی تیز رفتاری سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس کے اوپر قبرا کو تھوڑا سا عجیب سا لگا کچھ دیر گزر گئی نبیل واپس بریانی کی دیکھ لے کے آئے قبرا نے نبیل کو بتایا تو نبیل نے کہا کہ بچے ہیں مدرسے کے بچے ہیں بہت تیز پڑھتے ہیں تھوڑے دیر گزر گئی جب نبیل کمرے میں موجود بچے کو بریانی بات رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ قبرا نے بتایا تھا کہ دروازے کی پیچھے دو بچے ہیں اور وہ قرآن پڑھنا ہے تو ان کو بھی چاول دینا ضروری ہے نبیل نے پلیٹ میں بریانی بھری دروازے کی پیچھے دیکھا تو بہت ہی پیارا بچہ سفید کپڑے اس کی آنکھیں انیوزیلی بہت بڑی تھی لیکن بہت حسین تھی وہ نبیل کو دیکھ کے مسکر آیا نبیل نے اس کو بریانی کی پلیٹ دی اور دوسرے بچے کو بھی بریانی کی پلیٹ دی جو کہ دوسرے دروازے کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا سب بچوں نے بریانی کھائی اور وہ مدر سے واپس چلے گئے تھوڑے دے بعد نبیل اور قبرا نے دیکھا دروازے کی پیچھے جھری میں سے ایک بچہ ان کو جھاک رہا تھا نبیل اس بچے کے پاس کیا اس کو بولا آپ گئے نہیں بچے نے جواب دیا کہ میں کہاں جاؤں گا نبیل نے بولا آپ مدر سے والوں کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے تو بچے نے کہا نہیں ہم تو یہی رہتے ہیں نبیل تو بہت مایوب محسوس ہوا نبیل نے کہا یہاں کہاں رہتے ہیں بچے نے کہا اسی گھر میں ہے نبیل نے کہا شاید یہ مالک مکان کے کوئی بچہ ہے کیا آپ مالک مکان کو جانتے ہیں جیہاں ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس سے بھی پہلے اس گھر میں رہ رہے ہیں جب یہ گھر بنا بھی نہیں تھا یہ صرف میدان تھا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یہی پہ رہتے ہیں نبیل نے اس بات کو زیادہ سمجھا نہیں وہ مسکر آیا کہ شاید بچے مزاک کریں نبیل نے کہا آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا ہم تو تھوڑے دیر میں خود اوپر چلے جائیں گے اوپر کہاں اوپر چھت پہ رہتے ہیں نبیل تھوڑے سے گھر آئے اور باہر آ گئے اور انہیں کامرہ بند کیا اور بیگم کو بولا اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیجئے گا لیکن وہ تھوڑا گھر آ گئے اثر کا ٹائم آ گیا نبیل نے دروازہ کھولا کمرہ چیک کیا تو کمرہ خالی بریانی کی پلیٹے ویسے ہی صاف ستری پڑی ہوئی تھی قرآن مجید جہاں رکھے ہوئے تھے ٹیبل پہ وہیں رکھے تھے سارے سپا رہے ہیں نبیل کو بات سمجھ آ گئی نبیل نے گبرہ کو انسٹریکشن دی کہ نو میٹر ووٹ ہیب یہ کمرہ ہم یوز نہیں کریں گے نبیل نے ایک پریکٹس بنا لی کہ اس کمرے میں ایک صاف ستری ٹیبل کے اوپر قرآن مجید ہوگا وہ کمرہ روزانہ صاف ہوگا پاک صاف ہوگا نبیل روزانہ مغرق کے ٹائم پہ اس کمرے میں اگربتی جلا دیتے اور ہر جمعے رات کو اس کمرے میں کوئی نہ کوئی میٹھائی یا میٹھا جو کہ گھر کا بنا ہو یا بہار کا ہو وہ رکھتے تھے نہ ان بچوں نے نبیل یا کبرا کو کبھی تن کیا نہ کبھی ان کو نظر آئے ایک دن کبرا کو خواب آیا خواب میں کسی نے کبرا کو بولا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حسین رکھنا کبرا کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ خواب اس کو بار بار آئے پھر ایک دن نبیل اور کبرا چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ایک بی بی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب پھر بورٹس آئیں تو ایک لڑکا تھا کبرا نے اپنے شوہر کو فورا بتایا کہ نبیل مجھے اس طرح سے خواب آتے ہیں انہوں نے اس بچے کا نام وہی رکھا جو خواب میں تجویز کیا گیا ہے نبیل کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ جو بھی اس گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ برے لوگ نہیں ہیں کچھ ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے نبیل اتنے اسٹیبلش ہو گئے کہ انہوں نے یہ گھر بھی خرید لیا ان کا آسٹریلیا میں بزنس سٹل ہو گیا وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر آسٹریلیا شفٹ ہو گیا لیکن اس گھر کی ذمہ داری روزانہ اس گھر کی صفائی پاکی نہ پاکی کا خیال روزانہ مغرب کے ٹائم اگر بتی جلانے کی ذمہ داری ہر جمعیرات کو میٹھا رکھنے کی ذمہ داری انہوں نے فردوس احمد کے والے صاحب کو دے دی فردوس احمد ان کے ابھی بھی معاملات دیکھتے ہیں وہ اس گھر میں ابھی بھی روزانہ جاتے ہیں اس کی صفائی کرواتے ہیں وہ ہر جمعیرات کو وہاں پہ میٹھا رکھتے ہیں اگر بتیاں جلاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میرے والے صاحب نے ان لوگوں کو اس چھوٹے سے گھر سے آسٹریلیا میں بہت بڑے بیزنس کا مالک ہوتے دیکھا ہے if you want to share your stories with us you can either send us an email or share it on our instagram امید کرتا ہوں آپ لوگ مزایا ہوگا thank you very much for listening